موسیقی میرا نام انجم ہے اور میں سعید اختر حسینی کی ویڈو ہوں اور میرے ہزبین سعید اختر حسینی نے نائنٹی سیون پی ایم اے ٹھارٹی سیون پی ایم اے میں جب کہ سکسٹی فائیو کی وار چھڑی بھی تھی کمیشن لیا ان کی رجمنٹ فسٹ ای بی آر اس وقت بی دیا سیکٹر پہ رڑا ہی تھی جہاں کہ فسٹ ای بی آر نے بہت اچھے اچھے کارنامے کیے اور انہوں نے بہت سارے ٹینک اور بہت ساری چیزیں فتح کی اور اس کے بعد یہ لوگ جیسور شفٹ ہو گئے اور اس کے بعد میری شادی ہوئی ہے نائنٹی سیونٹی اور نائنٹی سکسٹی نائن میں شادی ہوئی اور نائنٹی سیونٹی میں میں اور میری ساس اور میرے ہزبین کا چھوٹا بھائی جو کہ چھ ساس سال کا تھا ہم لوگ جیسور چلے گئے فسٹ ای بی آر بہت اچھی رجمنٹ تھی بہت مخلص لوگ تھے وہاں جا کے ہم لوگ نے بہت انجوائے کیا ہمیں بالکل نہیں پتا چلتا تھا کہ ہم اپنی فیملی سے دور ہیں آپس میں ملنا جلنا کھانے وانے سب ہو رہے تھے اسی طرح سلسلہ چڑھتا رہا تو اچھا ایک دفعہ ہماری رجمنٹ جو اتھی جیسے کہ ہوتا ہے ایکسرسائز کرنا تو ساری رجمنٹ ایکسرسائز پہ چلی گئی جس دن ایکسرسائز سے واپس آئی ہم سب لیڈیز ہیں نا گیریزن میں فلم دیکھ رہے تھے پتا چلا کہ جیسے سب واپس آگئے ہم لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو آگئے اور رات کو جب ہم سو گئے تو رات کی اچانک اندھیرے میں نا بالکل اندھیرہ تھا کوئی لائٹ نہیں تھی اور فائرنگ کی آواز آ رہی تھی کوئی تقریباً رات کے بارہ بجے تھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا ہوتا اور ایک سائٹ سے آتی تھی کیونکہ فرس ٹی بی آر ریجمنٹ ایک سائٹ تھی اور بیچ میں تمام گھر تھے اور دوسری طرف پنجاب ریجمنٹ تھی تو لگتا تھا کہ ادھر سے بھی فائر ہو رہی ہے پنجاب ریجمنٹ سے بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا تھا میرے ہزبینٹ اپنی والدہ کو بھائی کو مجھے کہتے تھے کھڑکی سے نیچے آ جاؤ جب فائر گزر جاتا تو ہم اوپر دیکھتے تھے کہ کیا ہے لیکن اتنا اندھیرہ تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا بہرحال صبح ہوئی تو آرمی کے گاڑیاں آ گئیں انہوں نے کہا جی جلدی جلدی ہے نا آپ لوگ چلیں کسی ایک جگہ لیڈیس اور بچوں کو جمع کرتے ہیں کیونکہ میری نئی نہیں شادی ہوئی تھی میں تو رونگ تھی میں نے کہا میں تو اپنے ہزبینٹ کو چھوڑ کے نہیں جاتی وہ کوئی برگیڈیر صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ جی آپ بس بہن دعا کریں ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ہم خیریت سے رہیں ہم لوگوں کو وہ ایک میس میں درمیان میں ایک کمرہ تھا جہاں بہت بڑا ہال سا جہاں سب عورتوں بچوں کو انہوں نے جمع کر دیا جب مغرب ہوتی تھی اندھیرہ ہوتا تھا تو ہمیں واپس بھیج دیتے تھے گھر کیونکہ کوئی بندوبست نہیں تھا ہمیں جہاز کا کیونکہ وہ جہازوں کو بھی نشانہ بنانے تھے اور بڑی بری حالت میں ہم نے تین چار دن اسی طرح گزارے روز جاتے تھے صبحی صبح اور شام کو آ جاتے تھے چار پانچ دن بعد ان لوگوں نے ایک جہاز رینج کیا سیون ٹھارٹی جس میں انہوں نے ہمیں ڈھاکہ بھیج دیا ڈھاکہ ائرپورٹ پہ ہم کھلے اسمان کے نیچے بیٹھے رہے ساری رات ہم نے وہاں گزاری یہ جو آپس میں رڑائی ہو رہی تھی مکتی بہہمی جو لوگ تھے وہ تھے یہ لوگ انڈیا ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی بنگالیوں کے ساتھ اور جیسور میں تو امن تھا لیکن اور مختلف جگہوں پہ کافی قتل و غارت ہو رہا تھا کیونکہ میرے ہزبینڈ کے چچا چٹا گاؤں میں رہتے تھے ان کو ہم نے اپنے پاس بلایا مارچ میں تو انہوں نے کہا یہاں حالات بہت خراب ہیں اور میں نہیں آ سکتا کیونکہ ماں قتل و غارت شروع تھا ہم اس سے بے علم تھے اور یہ جو بغاوت ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کے لیے اس لیے آسانی ہو گئی کہ جس دن ایکسرسائز سے آیا جیسا کہ فوج کا اصول ہے کہ اسلحہ لے کر جاتے ہیں تو اسلحہ ان کے ڈیپوئی ایس ٹور میں جمع ہوتا ہے لیکن کیونکہ ان کی آپس میں بغاوت کا پلیننگ تھی تو انہوں نے بنگالیوں نے اسلحہ جمع نہیں کرایا اور رات کو ان کے پاس اسلحہ تھا جس کی بدولت انہوں نے حملہ کیا ظاہری بات ہے جوابی کارروائی میں پنجاب ریجیمنٹ نے بھی حملہ کیا بہرحال چار دن ہمارے اس طرح گزرے بہت ہی تکلیف دے دی اور ہاں پنجاب ریجیمنٹ کے یہ بنگال ریجیمنٹ کے جو تھے ہمارے اوسی وہ کرنل جلیل بہت نائس آدمی تھے اور انہوں نے ہمارے بہت سے لوگوں کی جان بچائی اور ان کی مہربانی سے ان کی ارینجمنٹ سے ہم سب افسروں کے اور جو بھی تھے ان کے بیوی بچے ایک محفوظ مقام پہ پہنچے اور میرے ہزبینٹ کی بھی شاید اللہ کے بعد وہ نہ ہوتے تو شاید شہید کر چکے ہوتے گئے کیونکہ جس وقت وہ میرے ہزبینٹ کو فائر کر رہے تھے تو وہ کرنل جلیل سامنے سے آ رہے تھے جنہوں نے انہیں شیٹ اپ کال دی تو انہوں نے فائر نہ ایک صوبے دار تھا اس کی طرف کر دیا جو این آئی سپورٹ فوت ہو گیا اور اس نے ایک قرآن شریف چھوٹا سا میرے ہزبینٹ کو دیا انہوں نے کہا یہ میری امانت رکھ لیں آپ اگر میں زندہ رہا تو لے لوں گا لیکن وہ اسی وقت شہید ہو گئے تھے اور وہ جلیل صاحب کی وجہ سے ہمارے بہت سارے پاکستانی افسر اور وہ بچ گئے ونہ بنگالیوں نے کسی کو نہیں سوچا چھوڑا تھا کیا بچے کیا بڑے ہم لوگ میرے ہزبینٹ کو جب ہم ڈھاکہ ہی ائرپورٹ پہ پہنچ گئے تو ساری رات ہم بے یاد و مددگار کھلے اسمان کے نیچے رہے اور وہاں ایسا عالم تھا جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا جب پاکستان بنا تھا کہ ہر جگہ آہو بکار تھی ایک خاتون بار بار رڑکی تھی وہ بہوشوری تھی میں اس کے پاس گئی تو اس کے ہاتھوں میں میندھی چوڑیاں تھی وہ رو رہی تھی دس دن دلند تھی اس کا جو ہزبینٹ تھا اسے شہید کر دیا تھا کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی تھی کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے رو رہی تھی بڑا دردناک سین تھا اگلی صبح ہمیں کوئی گیارہ کے قریب گیارہ دس گیارہ قریب جتنی عورتے اور بچے آئے تھے جیسور سے انہیں ایک پی آئی اے کی جہاز کے اندر جس کے اندر کوئی سیٹ نہیں تھی صرف فلور تھا اس پہ جس میں ہم سب بیٹھ گئے فرش کے اوپر اور اسی طرح ہمیں کراچی ائرپورٹ پہنچا دیا گیا میرے ساتھ ہمارے ٹوائی سی تھے لہرا سب اور ان کی فیملی تھی ہم ان سے بہت کلوز تھے اور بہت ساری فیملی تھی ہم سب ہیں نا کراچی ائرپورٹ ہم پہنچ گئے ہوں وہاں سے بائی ٹرین اپنے اپنے جگہوں پہ گئے کرنل جلیل جو تھے وہ بہت ہی نائس آدمی تھے وہ اور ان کی فیملی انہوں نے ہم پہ بہت ان کے ہم پہ احسانات ہیں بعد میں مجھے پتہ لگا تھا ان کو پاکستان نے اچھا ویلکم دیا اور وہ لہور آ گئے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیونکہ اس وقت تو خالات ایسے تھے کسی بنگالی کو یہاں نہیں نہیں دے رہے تھے لیکن کچھ عرصے بعد وہ یہاں شیفٹ ہو گئے تھے کیونکہ ان کے بہت ہمارے احسانات تھے اور میرے ہزبینڈ جو تھے وہ کوئی چار تین چار مہینے ایسے ہی جنگ رڑتے رہے اور وہ بتاتے تھے کہ اتنی زیادہ حالات تھے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ایک منٹ بعد ہم زندہ ہو گئے کیونکہ میرے ہزبینڈ کی تو فرسٹ ای بیار ختم ہی ہو گئی تھی ان کو اور ایک دو اور آفسروں کو پاکستان بھیج دیا گیا تو اس سے پہلے میرے ہزبینڈ ہیں اپنے چچا کے لیے کی تلاش میں چٹا گاؤں گئے اور وہ بتاتے تھے کہ وہاں پانچ سو کی آبادی تھی اور ان سب کو انہوں نے انہیں قتل کر دیا وہ ایک ڈنڈا ہوتا تھا اس پہ آگ لگاتے تھے جس سے روشنی ہوتی تھی کیونکہ وہاں لائٹیں تو تھیں نہیں سب کو کار دیا تھا بجلی کو تو وہ جو بھی بچہ بڑا نظر آتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے یا ان کے خیموں میں آگ لگا دیتے تھے تو اسی طرح ان کے چچا بھی شہید ہو گئے وہ کہتے تھے پوری بستی جو بھی تھی کوئی بندہ نہیں بچا وہاں کا لیکن اللہ کی مہربانی سے وہ پاکستان آگئے تھے میرے ہزبینڈ اور ان کے ساتھ دو اور افسر تھے جن کو مہیاں بھیج دیا گیا تھا پھر آکے ان کو اٹھارہ بلوچ میں بھیج دیا گیا وہ وہاں رہے اور کیونکہ یہ ازاز 37 پی ایم اے کے کورس کا ہے کہ ان میں چیف بھی بنا آرمی چیف بھی بنا چیف یوسف ان کا نام تھا اچھا میرے ہزبینڈ کو تھارہ بلوچ میں بھیج دیا پھر جنگ چھڑ گئی اور یہ ہیٹ سلیمان کی پہ رڑے ہیں ہیٹ سلیمان کی سے 71 بارٹ رڑی ہے اور وہاں کافی علاقہ انڈیا کا لیا تھا اس کے بعد جی ایچ کیو نے ان کو فائی بلوچ میں کر دیا اور فائی بلوچ کا بھی یہ ازاز ہے کہ اس فائی بلوچ کی بھی جو تھے وہ بھی آرمی چیف بنے جنرل کیانی ایسی لیفٹڈنٹ آئے تھے اور اس وقت آرمی کا محول ایسا تھا کہ جتنے بیشنرس ہوتے تھے وہ میریٹ افسروں کے گھر ویکنڈ پہ آتے تھے بڑا ان کو بچوں کی طرح رکھتے ڈیل کرتے تھے تو کیانی سے بھی ہمارا اسی طرح کا تعلق تھا اور وقت کے ساتھ تھا جب میری بیٹی کی شادی ہوئی وہ آرمی چیف تھے کیانی سے وہ ان کی شادی میں بھی شریک ہوئے تھے اصل میں عام لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستانیوں نے یا پاکستان فوج نے بنگلہ دیش بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ بنگالی جو تھے یہ بنگلہ دیش بننے میں انڈیا انڈین فوج کا اور انڈین لوگوں کا بہت حالتا ہاتھ تھا وہ بنگالیوں کے ساتھ مل گئے اور یہ مکتبانی جو ہے یہ ایک ہو گئے انہوں نے اندر سے اتنی طور پور آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا کے اور اتنی مخالفت کر دی تھی کہ لوگوں کا انہوں نے راشن شہروں سے بند کر دیا تھا علانہ آپس میں ایک دوسرے کو خلاف کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے یہ الگ کرنا ہے بنگلہ دیش اور میرے خیال سے سب سے زیادہ اس میں جو ہاتھ تھا وہ انڈیا کا تھا انڈیا اور بنگالی آپس میں مل گئے اور منہ پاکستانی کا بہت اچھا کردار تھا وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا دیش دو حصوں میں بڑھ جائے لیکن انڈیا والوں نے ان کا اتنا برین واش کر دیا تھا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ بغافتیں شروع کر دی تھی لوٹ مار شروع کر دی تھی لوگوں کا راشن بند کر دیا تھا ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوا سنتے تو تھے خبریں کہ جیسور کے اندر بھی جب ہمارا شہر سے راشن آتا تھا تو ہمارا میں سوالدار آکے کہتا جی آج آئی نہیں سپلائی آج سپلائی نہیں آئی آہستہ آہستہ نا ہمارا ٹرسٹ ان لوگوں سے اتنا ہٹ گیا تھا جب یہ ہوا تھا تو جب یہ دین چار دن جب انہوں نے اٹیک کیا اس سے ایک دو دن بعد ہمارے پاس دو افسروں کو ہماری طرف بھیج دیا گیا ہمارے گھر پہ تو ہمارا بوانی گھر تھا نیچے وہ افسر رہتے تھے رات کا میرے ہزبینڈ نے اور دونوں افسروں نے کھانا کھایا کیونکہ ہمارا ظاہری بات ہے فرس ٹی بی آر تا بنگالی ان سی بی بنگالی تھا تو رات کو ان کو ہے نا وہ وانٹنگ ہونی شروع ہو گئی میرے ہزبینڈ کو بھی اور دونوں افسروں کو بھی تو ہمارا اتنا ان سے ٹرسٹ اٹ گیا تھا ہمارے یقین تھا ہم نے تو اور میری ساس نے تو رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ زہر دے دیا ہے انہوں نے کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں کہ جو ہم اچھی طرح دیکھتے نہ اس وقت موبائل تھے وہ ٹارچ کی روشنی میں دیکھتے رہے ہم نے کہا بس صبح مشکل سے یہ لوگ پکڑے لیکن شکر اللہ کا کوئی فوٹ پوائزن تھا اور ہم نے جب ہوا کہ ہم نے صبح بیڈمن کو بلائیا ہی نہیں بنگالی کو ہمیں پتا تھا کہ اس نے ہمیں بھی مار دے گا اور انہیں زہر دے دیا ہے تو یہ حالات تھے اس طرح بنگالیوں سے ہمارے ٹرسٹ ہٹ گیا تھا حالانکہ پہلے وہ بہت اچھے تھے بلکہ ہمیں نہیں پتا چلتا تھا کہ پاکستان پنگالی کیا ہے پنجابی کیا ہے لیکن بعد میں وہ ایک دم بدل گئے تھے وہ برداش ہی نہیں کرتے تھے ہماری شکل دیکھنا تو یہ بنگلہ دیش بنانے میں انڈیا کا اور بنگالیوں کا بہت بڑا کردار ہے پاکستانیوں کا بلکل یہ نہیں تعلق ہے یہ کونسپٹ ہے کہ ہم لوگ ہماری فوج نے ایک کر دیئے دو حصے کر دیئے یہ بلکل غلط ہے ظلم جو تھا وہ ان کی طرف سے ہوا ظاہری بات ہے ظلم کا جواب تو دینا تھا جان بچانے کے لیے لیکن ان کا بہت زیادہ تھا اور میں تو حیران ہوں کہ ہم اور ہمارے حزبین یا اور سب کے بیوی بچے کس طرح واپس آگئے بلکل امید نہیں تھی کہ کوئی زندہ سلامت یہاں آ سکتا ہے اور میرے حزبین کو تو فرس ٹی بی آر سے اتنی محبت تھی تو کہتے تھے ایسی ریجیمنٹ کوئی نہیں ہے اور ایسی بغاوت ہو جائے گئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور جو انہوں نے چشم دی چیزیں دیکھی ہیں اور جو انہوں نے ہم نے تو صرف تھوڑی سی دیکھی جو انہوں نے تین چار مہینے جتنی عزیز سے گزارے ہیں جن حالات میں گزارے تو انہوں نے اتنا اس کا دل پہ لیا کہ وہ ہارٹ پیشن ہو گئے تھے اسی میں انہوں نے ہارٹ پیشن ہو گئے تھے وہ آخری دم تک کہتے رہتے بڑا ظلم کیا انہوں نے بڑا ظلم کیا کیونکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اور میرے خیال سے آج کل کے حالات میں اگر انڈیا کچھ کرنا بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکے انشاءاللہ ہم پاکستانیوں کی اور پاکستانی فوج کی ہوگی کیونکہ بنگالیوں کو بھی شعور آ گیا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ انڈیا کے ساتھ مل کے غلط کیا کیونکہ ہماری ابھی بھی پاکستانی ٹیم جاتی ہے کھیلنے سے اب ایسے بہت اچھا وہ ویلکم کرتے ہیں اور وہ میرے اپنے خیال سے وہ اپنی دل میں بہت نادی میں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا اور اگر انڈیا اب اگر کرنا چاہے تو کبھی بھی انڈیا نہیں جی سکتا نہ کسی کو توڑ سکتا ہے نہ انڈیا سند دیش منا سکتا ہے نہ بلوچستان کو الگ کر سکتا ہے موسیقی